اسلام علیکم وحلہ اگری کلچر یوٹیوب چینل پر کچھ عامدید کہتے ہیں سب بھائیوں کو امید ہے سب بھائی خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ ہم اس چینل پر آپ کے ساتھ ڈیلی گلہ منڈی کے ریٹس وغیرہ شیئر کرتے ہیں جس میں گندم منجی دان اس کے علاوہ مکعی یعنی کہ تمام تر ذری جناس تل تلی باجرہ سرسوں تمام تر ذری جناس جو سیزن کے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ڈیلی بیسے پر ریٹس وغیرہ شیئر کر رہے ہیں آج کس ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آج مارکیٹ میں تمام ذری جناس کس ریٹس پر قرید و فروخت ہوئی آج سارا دن مارکیٹ کیسی رہی کون سے ذری جناس کے ریٹس اچھی رہے کون سے ذری جناس کے ریٹس میں مندی رہے یعنی کہ ریٹس مندی رہے ڈاؤن رہے آنے والے دنوں میں مزید جو ہے کیا سورتحال ہو سکتی ہے جیسے مہنگائی ہو چکے پاکستان میں پٹرول ڈیزر کے قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے مزید اضافہ سننے میں آ رہا ہے کہ مزید اضافہ ہو سکتا ہے ٹریکٹر مارکیٹ میں یعنی کہ ٹریکٹروں کے اوپر بھی مزید جو ہے قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے پانچ سے چھے لاکر پیہ تک اس کے علاوہ لوکل انڈسٹری جو ہے یعنی کاروں موٹر سیکلوں یعنی کہ تمام تر قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے یہی سمجھ لیں کہ مہنگائی کا توفان جو ہے آ چکا ہے پاکستان پر ابھی اللہ ہی حافظہ آگے دیکھو کیا ہوتا ہے جی ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مارکیٹ کی مارکیٹ میں اڈکیہ سورتیاں وغیرہ رہی سب سے پہلے بات کرتے ہیں مونجی کی مارکیٹ یہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کہاں تک یہ جائے گی ابھی فی الحال جو ہے یہ رکی ہوئی ہے یہی سمجھ لیں نہ ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے نہ آپ کی طرف جا رہی ہے زیادہ چانس یہی ہے کہ یہ آپ ہی جائے گی اس کے علاوہ گندم کی مارکیٹ کی بات کر لیں گندم کی مارکیٹ بھی اچھی چل رہی ہے زافہ دوبارہ جو اس میں شروع ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو نیا سٹاک بھی مطلب مارکیٹ میں آنا سٹارٹ ہو چکا ہے گندم کا تھوڑا بہت ہیں اس کے علاوہ کپاس کی بات کر لیں کپاس کی مارکیٹ میں ہرانگین تیزی جاری ہے اور آنے والے دنوں میں مزید تیزی آ سکتی ہے اس کے علاوہ سرسوں کا مارکیٹ میں نیا سٹاک آ رہا ہے اچھے ریٹس چل رہے ہیں باقی باجرے کے ریٹس اچھے چل رہے ہیں مارکیٹ اچھی چل رہی ہے تیزی ہے اس میں بھی تیل اور تیلی کے ریٹس میں بے دہاشا تیزی چل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید جو ہے اس میں تیزی آ سکتی ہے باقی ابھی پراپر ریٹس وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آج مارکیٹ میں کیا ریٹس وغیرہ رہے آج کی یہ انفرمیشن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جو بھائی ہمارے چینل پر نیو ہیں یا جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز کے تمام نوٹیفکیشن آ سکیں اور آپ گھر بیٹھ کر آسانی سے مارکیٹ کی تمام صورتیں وغیرہ اور ذریعہ جناس کے دیلی ریٹس وغیرہ بہ خوب بھی جان سکیں جی تو دوستو چلتے ہیں پراپر ریٹس کے جانب سب سے پہلے ہم بات کریں گے ذریعہ جناس کے ذریعہ جناس کا آج مارکیٹ میں کیا ریٹس وغیرہ رہا اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مطلب گندم کا آج مارکیٹ میں کیا ایوریج ریٹس وغیرہ رہا چار ہزار دو سو سے لے کر چار ہزار چار سو پچاس روپے تک گندم آج مارکیٹ میں فروکت ہو رہی ہے باقی مکعی کی بات کر لیں مکعی کا بھی ریٹس میں تیزی جاری ہے اس کا آج مارکیٹ میں کم سے کم ریٹ رہا جی دو ہزار چار سو رپیہ جبکہ زیادہ سے زیادہ دو ہزار نو سو پچاس رپیہ تک مکہی آج مارکیٹ میں فروخت ہوئی کپاس کی بات کر لیں کپاس کا آج مارکیٹ میں کم سے کم ریٹ رہا جی نو ہزار رپیہ جبکہ زیادہ سے زیادہ داس ہزار رپیہ تک کپاس آج مارکیٹ میں فروخت ہوئی سرسوں کی بات کر لیں سرسوں کا آج مارکیٹ میں کم سے کم ریٹ رہا سات ہزار آٹھ سو روپیہ جبکہ زیادہ سے زیادہ نو ہزار تین سو روپیہ تک سرسوں آج مارکیٹ میں فروخت ہوئی اس کے علاوہ روئی کی بات کر لیں روئی کا بھی آج مارکیٹ میں جو ہے اس کے ریٹس بھی جنہی کے مستقم ہے کم سے کم جی انی سو رپیہ انی زار رپیہ جبکہ زیادہ سے زیادہ اکی زار رپیہ تک روئی آج مارکیٹ میں فروخت ہوئی خالب نولا کی بات کر لیں کم سے کم پانچ ہزار پانسو جبکہ زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار آٹھ سو رپیہ تک خالب نولا مارکیٹ میں فروخت ہوئی مونگ کی بات کر لیں مونگ آج مارکیٹ میں کم سے کم ریٹ رہا جی آٹھ ہزار پانچ سو رپیہ جبکہ زیادہ سے زیادہ آٹھ ہزار آٹھ سو رپیہ تک مونگ آج مارکیٹ میں فروخت ہوئی اس کے علاوہ باجرے کی بات کریں باجرے کا آج مارکیٹ میں کم سے کم ریٹ رہا دو ہزار آٹھ سو رپیہ جبکہ زیادہ سے زیادہ تین ہزار ایک سو رپیہ تک باجرہ آج مارکیٹ میں فروخت ہوا جی تو دوستو یہ تھے ذریعہ جناس کے ریٹس وگر آپ کے ساتھ چھیڑ کیے ریٹس میں تیزی جاری ہے اور آنے والے دنوں میں مزید جو ہے تیزی آ سکتی ہے جیسے حلات چل رہے ہیں ریٹس وگرہ کوئی مستقب نہیں اور نہ ہی کنٹرول ہو رہے ہیں نہ ہی ہماری حکومت سے نہ ہی مارکیٹ میں جو مطلب گاہ وگرہ آتے ہیں ان سے کسی طرف کنٹرول میں نہیں ہے باقی مونجی کی مارکیٹ کی طرف چلتے ہیں مونجی کی مارکیٹ میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دان پندرہ زیرو نو کی دان پندرہ زیرو نو کا جو کٹرولا خوشک مال ہے اس کا آج مارکیٹ میں کم سے کم ریٹ رہا پانچ ہزار ساتسو رپیہ جبکہ زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار ساتسو پچاس رپیہ تک دان پندرہ زیرو نو کا کٹرولا خوشک مال کا ریٹ رہا پندرہ زیرو نو کا جو ہاتھ والا وزنی مال ہے اس کا آج مارکیٹ میں کم سے کم ریٹ رہا پانچ ہزار آٹھ سو رپیہ جبکہ زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار آٹھ سو پچاس رپیہ تک پندرہ زیلو نو کا آج مارکیٹ میں ریٹ رہا کائنات گیرہ ایکیس کی بات کر لیں اس کا آج مارکیٹ میں اس کا جو کٹر والا خوشک مال ہے اس کا آج مارکیٹ میں کم سے کم ریٹ رہا پانچ ہزار آٹھ سو رپیہ جبکہ زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار آٹھ سو پچاس رپے تک دان کائنات گرہ اکیس کا جو مطلب ہاتھ والا وزنی مال ہے کم سے کم ریٹ پانچ ہزار نو سو رپے جبکہ زیادہ سے زیادہ چھ ہزار ایک سو رپے تک کائنات گرہ اکیس آج مارکیٹ میں فروخت ہوئی سوپر کرنل کی بات کر لیں کم سے کم سات ہزار رپے جبکہ زیادہ سے زیادہ سات ہزار پانچ سو رپے تک سپرکرنل مارکیٹ میں آج فروخت ہوا